دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری کی صبحوں کو آئی سپاہ شام چوتھی کو شمر کے ہوئی آنے کی دھوم دھام اور پانچویں کو درشت بلا بھر گیا تمام ارے نرگا ہوا چھٹی کو شہ مشر خین پر اور ساتویں سے بند تھا پامی حسین پر بات ہے تو پہنچا جو رن میں شہ بریزی جا حکا فسر حجر تمام کر کے بغا کی بکر و فر ارزخ کو دی وہ ذک کے جھکے نامیوں کے سر اور ماں سن کے بولی شکر خدا وند بحر و بھر ارے کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا اور بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا تو آنسو خوشی کے آنکھوں سے سب کی روان ہوئے اور زینب پکاری فتحہ مبارک کو بھائی جاں جیتا تمہارے لال نے رنبخت امتہاں اور مشہور تھا سپاہ گری میں یہ پہلوان مارا بڑے عدو شہ کر بلائی کو اور بھائیہ حسن بھی دیکھتے کاشس لڑائی کو تو باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج نابکار ارے سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبون شیار اور چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنا لب پہ بار ارے حربیں لیے تے قرب میں جو بشہور تھے اور پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے تو نرگا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرت کمر بھالے وہ ہاس پاس وہ تیرے قریب سر نیزے چوبوے دل میں لہینوں دے اس قدر ہر شبر کے نو دہار کا ٹکڑے ہوا جگر تیروں سے سب چنا ہوا تنگل بدن کا تھا اور قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا زہرہ کی تھی فغان نہ بچے کو یوں ستاؤ ہر مسمون کا جگر ہے ناو تیرے اسے لگاؤ اور میرے حسن کی ہے یہ کمائی کو ہی بچاؤ اور بیٹھی ہوں میں تمہارے پیمبر بیٹھی ہوں میں تمہارے پیمبر کی رحم کھاؤ دے دو مجھے یہ لاغ کے غم کی ستائی ہوں میں تم سے بھی ایک مانگنے جنر سے آئی ہوں تو زہرہ تو کر رہی تھی یہ دوحہ بہال ازار ناغہ ظلم کی ہوئی ہر برچی جگر کے پار اور گھوڑے پہ ڈگمگا میں لگاؤ ٹفلِ گل ازار اب پاس کو تڑت کے پکارا جگر فگار ہر بخت آ گیا کہ عوج شہادت سون ہو اب آخری سلام ہمارا خبول ہو لو ام جان فاطمہ کے گھر سے ہوشی آر مرتے ہیں ہم رسول کے دل بھر سے ہوشی آر ہم چکلِ مصطفیٰ میری مادر سے ہوشی آر ہر سبتِ نبی بطول کی دختر سے ہوشی آر غم میں تڑپ غم میں تڑپ کے نام باہر نکل پڑے اور خیمے سے ماں تو پی نہ کھلے سر نکل پڑے تو یہ کہتے کہتے خواب پہ وہ میں لگا گرا اور جلتی زمین پر پسرِ مجھ تبا گرا ارے ڈرمِ یتیمِ گوھرِ ارشِ اُلا گرا اور کھل پڑ گیا نبی رہے خیر النسان گرا ارے پوتا ہے جاملہ حسدِ کردگار کا اور پشتا ہے حب چراغ حسن کے مزار کا تو گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ میں لقا فوجِ عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا اور مانِ صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا ارے میری کمائی نیک لگی شکرِ کمریا بچے پہ میرے میں روئی ارے ذل جلال کی اور لو بی بیوں برا چڑھی میرے لال کی تو سن کر یہ بہت رونے لگے شاہِ بہر و بھر ارے جن کو چلے پٹک کے ہمامام بچش میں تر ہم راہ تھا پسر بھی بیرادر بھی نوہ گھر اور نالے یہ تھے کہ ہاں ہے میرے غیرتِ کمر امو نسال ارے جانِ برادر کدھر گئے اور تم بھی حسن کا داخت ہرا آج کر گئے تو پہنچے جو لاشِ عبنِ حسن پر بحالِ ذار ارے دیکھاؤ کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بھر شیار غصے سے کام دے لگے اب پاسِ نامدار اور للکار کر بڑے صفتِ شیرِ کردگار بھاگے اُدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا اور ہر جل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا تو روتے ہوئے تریب جو آئے شہِ حدا ارے دیکھے تمام حضورِ بریدہ جدہ جدہ ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہاوا محمدہ ارے امت کا یہ سلوک تو دیکھو پہے خدا ابنِ حسر کی جان پہ صدمے گزر گئے اور لو نانا جان کلاسی میں ناشار مر گئے تو اپنی اِبا یہ کہے کہ بچھائی زمین پر سب چُن دیئے ارگ پڑے تھے جو آزا اِدھر اُدھر اور کاندھے پہ لاش لے چلے اب باؤ سے نام ور روتے ہوئے حسین بھی پہنچے خریبِ در آواز دی کہ پیاؤہ کی حسرت نکال لو لو بھا بی جان اپنی امانہ سنبھال لو تو یہ کہے کہ گھر میں لاش جو لائے شہِ حُدہ بیٹے کی جو مراد تھی ارمہ نے وہی کیا لاشے کے پاس شکر کا سجدہ ادا کیا وہ اللہ سبرِ فاطمہ زہراں دکھا دیا اتنا کہا کہ شاد کیا خوب باپ کو ارے قاسم بنے یہ پیاہ مبارک ہو آپ کو تم سے جو قول ہار چکی ہے یہ دل حسین ارے ماں اول تلک ارے خموش ہے میرے میں جبین شبیر آپ روتے ہیں میری خطا نہیں تم جلد بول اٹھو کے ناروں امام دین ارے گرتے ہیں خاک پر شہِ سودر سنبھال لو اور ماں صدقِ ام جان کو ارے اٹھ کر سنبھال لو ماں صدقِ ام جان کو اٹھ کر سنبھال لو اللہ 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 ماتمی بس